ہمارے والد کیوں کہ قدمت پر سوچ کے آدمی تھے کہ ایک دفعہ ہمارے والد میں انتظار کر رہے تھے بچوں کا ان کا حکم تھا کہ مغرب سے پہلے گھر آ جائے اور وہ بڑے بڑے بال رکھنا وہ زمانے میں فیشن تھا ان کو پسند نہیں تھا ہمارے والد کو سبجھنا تو وہ ترکی ٹوپی لگاتے تھے کبھی دپلی ٹوپی جس کو کہتے ہیں لکھنوی ٹوپی وہ ان کے سر پہ ہوتی تھی سرننگے رہنا ان کو برا لگتا تھا تو جب ہم لوگ دیر سے ہمارے ایک بھائی آئے تو انہیں ایک دن پہلے ڈاکیہ نے ایک خط دیا تو ہمارے والد نے کہا کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا ڈاکیہ سے کہا اس نے کہا سر جی آپ کو نہیں پتا ہے حکیم صاحب آپ کے بیٹے کا نام دکھی پر ایم نگری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ افثانے لکھتے ہیں تو ان کو بڑا شوق گزرا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا وہ آج محمد تو انہوں نے شام کو انہیں بلا لیئے کہ تم بتاؤں تمہیں کیا دکھ ہے اگر دکھ ہے تو میں تمہارا علاج کروں سم نے حازق ہوں حکیم ہوں تمہیں خفیہ بیماری ہے چھپا پھر مجھے بتاؤ کیا بیماری ہے تم کسی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتاؤ تمہارا وظیفہ کم ہے مہانہ تمہیں اضافہ کر دوں اور یہ کہ ہندوستان کے نقشے پہ پریم نگر کہاں ہے یہ بھی بجے بتا دے رہا ہم تو قائم گنج کے پتھان ہیں وہاں کے رہنے والے تم کب سے دکھی پریم نگری ہو گئے یہ پریم نگر ہے کام ہے بھی تو دے تو جو اس کے ساتھ لطیفہ ہے کہ انہوں نے تینوں بڑے بھائیوں کو ہماری والدہ بتاتی تھی انہوں نے صبح کہا آپ تیار ہیں میرے ساتھ آپ کو جانا ہے دس بجے وہ تینوں بڑے بھائیوں کو لے گئے اور وہاں ان کی ٹانٹ یہ بلکچھ بھال کٹوا دیے لبے لب اور بڑے بڑے تھے وہ کالج میں پڑھتے تھے تو سکولوں میں وہ ٹانٹ کی ہوئے کالجوں میں سمجھے نا ان کو جانا پڑتا تھا تو ان کی اتنے بڑے بڑے بھالوں نے کٹوا دیا گنجہ کروا دیا تھا تو یہ پرانے زمانے کے لوگ سے روایت پسند موسیقی